ہم ارلی چائر ایڈوکیشن کا رول کی بات کر رہے ہیں ہم وہاں پہ لرننگ کی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ای سی ای سے یہ رول شروع ہو جاتا ہے اور جہاں پہ ہم ان کو نالج ایکسپیرینس بہیوئر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سسٹینیبل سوسائٹی تک ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ اس کے ایک اگزامپل دی کہ جیسے ارث وارم ہے اگر ہم بچوں کو ارث وارم کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم نے اس کو نالج دیا نالج دینے کے بعد پھر ہم نے ان کو ایک پروجیکٹ دے دیا تین سے چار سٹوینٹ کا اور ان سے کہا کہ جی آپ چلے جائیں پلانٹ میں چلے جائیں گراؤنڈ میں چلے جائیں یہاں پہ کوئی پودے لگے ہوئے وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر آپ جو ہے ارث وارم کو سرچ کریں انہوں نے ارث وارم کو سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد وہ کلاس میں لے کے آئے اور کلاس کے اندر ٹیچر نے ارث وارم کے بارے میں ان کو بتانا چروع کیا کہ ارث وارم کیا ہے اور یہ ہمیں کیسے بینیفٹ دے سکتا ہے کس طرح بینیفیشل ہے اس کے ساتھ ایک اور منی پروجیکٹ ان بچوں کو دے دیا گیا اور وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ جب ارث وارم کے بارے میں بتا دیا گیا اور اس کی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کس طریقے سے اپنا ایک رول پلے کرتا ہے زمین کو نرم کرنے میں اور جب ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کا کیا رول ہے یہ بتانے کے بعد اب ہم نے بچوں کو ایک اور منی پروجیکٹ دیا اور وہ پروجیکٹ یہ دیا کہ آپ اس کو اپنے گھر میں لے جائیں حفاظت کے ساتھ اور اس کو وہاں پہ گروہ کرائیں اور گروہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جب گروہ کرے گا تو آپ کی جو لینڈ ہے اس کی کلٹیویشن کیسے بہتر ہو جائے گی اب دیکھیں پہلے نمبر پہ ہم نے بچوں کو کیا بتایا صرف نالج دیا کہ ارث وارم کیا ہے انہوں نے پکچر میں دیکھا پھر ہم نے اس کو ایک اور ایکسپیرینس کروایا اور وہ ایکسپیرینس یہ کروایا کہ ان کو کہا کہ آپ یہاں سے ارث وارم سرچ کریں ٹیم ورک بھی ہو گیا تین سے چار بچوں نے اسے سرچ کیا اور اس کو ڈیڈ کیے بغیر زندہ حالت میں وہ کلاس میں لے کے آئے اس کا مطلب ہے وہاں پہ ان کی لرننگ ہو گئی پھر ہم نے وہ وجہ بتائی کہ ارث وارم جو ہے وہ ہمارے لئے کتنا بینیفیشل ہے وہ وجہ بتانے کے بعد اب ہم نے ان کو ایک اور پروجیکٹ دے دیا اور وہ پروجیکٹ یہ دیا کہ آپ یہ ارث وارم کو لے کے گھر پہ جائیں اور گھر میں سے گرو کرائیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ٹنلز بناتا ہے کس انداز میں یہ چلتا ہے سن لائٹ سے یہ اپنے آپ کو ہائٹ رکھتا ہے زمین کے اندر اندر ہی چلتا رہتا ہے سورج کی روشنی میں آنے سے یہ گھبراتا ہے نہیں آتا وہاں سے تھوڑا سا عوائد کرتا ہے سورج کی روشنی میں آنے میں اب وہ بچے اسے گھر لے گئے ایک سٹوڈنٹ کے ذمہ داری لگا دی گئی کہ آپ نے گھر کے اندر کوئی شیشے کا برطن لے کر کوئی جار لے کر اس کے اندر اس کو گرو کروانا ہے اس بچے نے اس کو گرو کروانا شروع کر دیا اور فائنلی جب وہ گرو کر گیا اور ایک مناسب سٹریج پر پہنچ گیا تو اس کے بعد سٹوڈنٹ کے والد نے اپنے بچے کا پروجیکٹ لیا اور وہ سکول میں اپنا ایکسپیرینش شیئر کرنے کے لیے آ گیا آپ دیکھیں ایک طرف ٹیچر نے نالیج دیا دوسری طرف ایک پروجیکٹ کی صورت میں بچوں نے اسے سرچ کیا اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ کیا کیا کہ انہوں نے جو سرچ کیا تھا اس کو گھر میں گرو کروایا گرو کرانے کے بعد اب جو سٹوڈنٹ کے والد تھے انہوں نے جو افسرف کیا انہوں نے اپنی ابزرویشن جو ہے وہ ایکسپیرین کی اور ایکسپیرین کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ یہ ملٹیپلائی پرپس یہ کر سکتا ہے یعنی کہ صرف اس کا ایک پرپس نہیں ہے کہ یہ صرف زمین کو نرم کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ مختلف اور جو اس کے مقاصد تھے وہ بھی اس کے اندر بیان کی ہے اب اس کے اندر بچوں کے اندر جو امپورٹنٹ فیکٹر ڈیویلپ ہوا وہ جتنے بھی مایکرو آرگنزم ہیں جو رہتے ہیں زمین کے اندر رہتے ہیں ان کی امپورٹنس کے بارے میں پلانٹس کی امپورٹنس کے بارے میں اور کس طرح یہ ہماری زندگی میں ایک رول پلے کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو اویئرنیس ہوئی آپ دیکھیں یہ اویئرنیس جو ہے جو ہم نے ای سی ای کے سٹریج پہ دی اس اویئرنیس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا ان کا ایک بیہیوئیئر ڈیویلپ ہوا اور وہ ایک اٹیجمنٹ ہو گئی ان کی پلانٹ کے ساتھ اور مایکرو آرگنزم کے ساتھ ان کو یہ اویئرنیس ہو گئی کہ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مایکرو آرگنزم ہیں یہ اتنے فضول نہیں ہیں بلکہ قدرت ان سے کیا کیا کام لیتی ہے اور کس طرح سے ایک بینیفیشر رول پلے کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر